بسم اللہ الرحمن الرحیم افتدائی رب جلیل کے بابر قدلان سے جو دلوں کی بیدوں کو افراد جانتا ہے بے شمار درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جو وجہ خالق کائنات ہے محضور سامین اکرام عزیز بچوں اس قوم کے میماران محضور سامین اکرام ستیج پہ جلوہ افراد میٹمہ دعلیم کے روح روان افیسران اور آج کی اس تقریب کے دلائے خاص میمان خصوصی سٹیج سیکٹری السلام علیکم میرا تلق سرفاہ صاحب سے نائنٹین نائن سے ہے اور میں نے اپنی سروس کا آغاز بھی اسی ادارے سے کیا الحمدللہ جہاں میں سرفاہ صاحب کو اپنا ایک اچھا دوست سمجھتا ہوں جہاں ایک اچھا رہنما سمجھتا ہوں وہاں پہلین کے میدان میں کلاس رون میں بچوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے پبلک کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے اور اپنی بات کس طرح سے پہنچانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سرفاہ صاحب میرے استاد ہیں اور سرفاہ صاحب کی زندگی کا اگر حیاتہ کیا جائے تو بڑی محتصر سے وقت میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا یا الفاظ کے پہرے میں ان ساری خدمات کو پیش کرنا بڑا مشکل ہے لیکن عزیز بچو بیک ان 99 یا بیک ان 2% کے اندر آپ چلے جائے تو اس وقت سولیات کی بھی کمی تھی جیسے ذکر کیا گیا کہ تعلیم آج ایک مشکل ترین سلسلہ ہے لیکن آج الحمدللہ آپ کے لیے موٹیویشن کے لیے آپ کے لیے کمیونکیشن کے لیے کیری کونسلنگ کے لیے آپ کو بہت سارے مواقع فرام ہیں اگر پیچھے چلے جائے تو تعلیم کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کس سائیڈ پر جانا ہے آپ نے کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے کون سی فیل آپ نے اس میں جانا ہے تو سرفرال صاحب ہمیشہ پچھو خدمت کیا کرتے تھے اگر آپセرف رہا سب کو دیکھنا چاہیں تو سرفرال صاحب بیشمال لوگوں کی خوابی میں بائن جائیں گے بیشمال لوگوں کی کامیابی میں بائن جائیں گے سرفرال صاحب کو اگر آپ دیکھنا چاہے تو سرفرال صاحب آج اس بچے کے دل میں آج بھی زندہ ہے کہ جو بچہ اس سکول میں بغیر کتاب سے آیا بغیر بیگ سے آیا اور سرفرہ صاحب اس کے لئے ڈہال بنے اور اپنی طرف سے بچوں کی طرف سے یا ٹیچر کی طرف سے کلیکشن کر کے آپ نے اس بچے کو کتاب فرام کی آپ نے بیک فرام کیا تو میں سمجدہ ہوں کہ سرفرہ صاحب آپ کامیاب جا رہے ہیں کیوں کامیاب جا رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کی اعلیٰ صرفی کی مثالیں دے رہے ہیں اب ہم ان کی پرسنل ذات پہ آتے ہیں ان کی پرسنل شخصیت پہ آتے ہیں تنز و مزا کے ماسٹر اور مزا اس انداز سے کرتے میں سرفرہ صاحب آپ کو ایک بات بطور بچھو چونکہ جب پہلی ٹیچنگ کی جب جاب بننا شروع کرتا ہے اور جب ابتدائی دن میں ہوتے ہیں تو وہ میرے طرح ایک منجھا ہوا ٹیچر نہیں ہوتا وہ طفل مکتب ہوتا ہے اور اس کو بڑا ڈار و خوف ہوتا ہے موسم ان کا بیٹا تھا اور کلاس ایٹ میں پڑھتا تھا ان کا ٹیسٹ کیسے تھا اپنے دوست کو چیک کرنے کا انفرچنلی مجھے عربی کی مضمون دیا گیا اور جو میرا باسید مسلمان تو تھا لیکن باسید ٹیچر میرا عربی مضمون نہ تھا تو میں نے بڑی مشکل سے چند اس کی ترانسلیشن یاد کی ترجمہ یاد کیا اور ایک خوف تھا جو انہوں نے میرے ذہن میں ڈالا وہ ہی ڈالا کہ کسی کلاس میں میرا بچہ بھی بڑھتا ہے اور مرسن صاحب جو تھے وہ کلاس ایٹ میں تھے تو میں جب عربی پرانے کے لیے گیا تو میرے ساتھ ایک بڑا عقصہ ہوا جو میں آج اس سٹیج کی وساط سے آپ تک بنچانا چاہوں گا اور ایک اچھا فاتر جو ہے ایک اچھا باپ اگر وہ بھی ماسٹر ٹگری ہیں تو سرفاہ صاحب کے اس بچے کی بیچے سرفاہ صاحب کا ہاتھ ہے مرسن کا اپنا کمال کم ہے تو وہ یہ تھا کہ میں نے عربی تو اُلٹی زیدی کر لی لیکن ترجمہ سیونت کا ایرت میں بڑھا کر آ گیا جب میں واپس آیا تو ان کے چیرے کی طرف دیکھا تو یہ اپنی ابزرویشن سے مجھے جج کر رہے تھے کہتے ہیں یہ پڑھا کر آئی ہو جوان ان کا ایک سٹائل تھا جوان پڑھا کر آیا ہو یہ چمپر حراس جو ہے نا یہ آر سرزمین نہیں ہے یہ بڑے سخت لوگوں کی سرزمین ہے لوگ پوچھیں گے آپ کو تو میں نے ریکیت کیا اور ان کو نہ بتایا دوبارہ سے مجھے وہ لیسن ریپیٹ کرنا پڑا اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی غلطیوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ کی غلطیاں بتاتا ہے اس سکول کی بیلڈنگ کے حوالے سے اس سکول کی زمین کے حوالے سے ان کا بہت بڑا گنٹریبویشن ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی خدمات ہیں جو انہوں نے پیش کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرفے کو بلیت ادا فرمائے جہاں کہ یہ بھی باسیت سوپرڈنڈ ڈکٹی سوپرڈنڈ نگران کی حصیت سے کہ آپ نے کمال زاند اور کمال تجربے سے آپ نے امتحان لیا لیکن کہیں کمی بھیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے آپ کی جو بقیہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ صحت و دن درستی والی اطاف فرمائے برماتو ہیگن اللہ ملہ و سلام